ابھی ہم پاسو کونز آئے ہیں اور یہاں پہ لوکلز نے ہمیں انوائٹ کی اپنے گھر کے اوپر دھوکے رہے ہیں کہ آپ ہمارا گھر دیکھیں اور ٹرڈیشنل ہماری دوپی چیز رہے ہیں وہ دیکھیں آخری دفعہ ہماری ملاقات حسینی بریج پہ ہوئی تھی ہم وہاں سے نکل کے تھوڑا آگے گئے تو کچھ لوکلز نے ہمیں اپنے گھر پہ انوائٹ کیا تاکہ ہم ان کے ٹرڈیشنل سٹائل کے گھر اور لائف سٹائل کو ایکسپیرینس کر سکیں ہم بہت شکر گزار تھے کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر پہ دعوت دی ادھر کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں پاکستان میں ہسپٹیلٹی میں نمبر ون گلگت بلدستان کے لوگ ہیں خیر ایک شورٹ چائے کعاوہ بریک کے بعد ہم نے اب ہنزہ کی طرف نکلنا تھا اور آج کے سیکنڈ ہاف کی آئیٹرنری کے لیے ہم بہت ایکسائٹیڈ تھے کیونکہ یہ ایک ہسٹاریکل اور کلچرل ایکسپیرینس ہونے والا تھا آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیوز پہ سپورٹ دکھانے کا بہت شکریہ ہم ویکلی ویڈیوز بناتے ہیں جس میں ٹرائول کرتے ہوئے ہم وائیڈ لائف، فوڈ، کلچر اور ہسٹری پہ فوکس کرتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہمیں ایک بہت سپیشل ریئر ٹریٹ بھی ملی جس کو دیکھنے کے بعد ہم نے بولا کہ بھائی یہ سین تو جینگو ہو گیا سب سے پہلے ہم ہلتیت فوڈ جا رہے ہیں جو کہ 11 سنکشری میں بنی تھی اور ریسنٹری 2007 میں اس کو ریسٹور کیا گیا آج ہانا بدوش بوائز ادھر ایک گائیڈڈ ٹور لینے آئے ہیں جس میں ہمیں ادھر کے لوکل ٹور گائیڈ اس فوڈ کے بارے میں اور ریجن کے ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے تو جو ہم نے آدھے گھنٹے میں سیکھا وہ اب ہم آپ کو چند منٹوں میں بتائیں گے التیت لفظ بیسیکلی طبت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ دس سائیڈ ڈاؤن اس کو میر آف ہنزہ نے بنایا تھا التیت فوڈ کو یہ اہمیت بھی حاصل کی کہ یہ میر آف نگر کے لیے ایک ڈسپلی آس ٹرینڈ تھا اور یہ اس زمانے سے لے کے اب تک اسی طرح قائم ہے اب ہم فوڈ کے اندر جا رہے ہیں جہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ گیارہ ساؤ سال پہلے ادھر کی روائلیٹی کی لائف کیسی گزاری جاتی تھی سیکاری ٹاور کو ایک سٹریٹیڈک پوائنٹ کی وجہ سے بنایا گیا تھا تاکہ یہاں سے دشمن کی نکل و حرکت پر نظر رکھی جا سکیں اور ضرورت پڑھنے پر جواب بھی دیا جا سکیں اور ہمارے ٹور گائٹ نے ہمیں ادھر کے سٹریٹیجک ایڈوانٹیجز اور فورڈ کے استعمال کے بارے میں بتانا شروع کیا آٹھوہ عجوبہ بھی کہا جاتا ہے دیرٹ روانڈرہ پر والڈ یہاں سے نیچے سلکھنٹ کے کاروان کو منیٹر کر رہا ہوں ان کو بزنیگاہ رکھ رہا ہے اور شایخانہ نباروں کو ایکسٹرنا انٹرانل اگریشن اور تھرٹس سے بچانک اس کو بنایا گیا تھا تقریباً چار سو سال فورڈ کے بننے کے بعد ادھر کی روائل فیملی میں جنگ شروع ہو گئی اور یہ میرے پیچھے جو گری پیلر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپورٹ کیلئے نہیں ہے بلکہ ادھر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو زندہ دفنا دیا تھا تو یہ ویڈیو اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں سلام کے حالے سے پیلش ہرام پہ کوئی بابان دینے ہی ہوتی تھی ہاری گاغہ وائن سیلر دیکھنے کے بعد ہم فورڈ کی گہرائیوں میں جانے لگے ہیں رائج دہانی رائج دہانی کیپیٹا یہاں پہ چلنگز چلتی ہیں پھر ٹور کا نیکس ٹاپ ایک بڑے سے کمرے میں ہوا جہاں ان کا کھانا پینہ بنایا جاتا تھا پھر ہم نے ایرر کا ڈنجن بھی دیکھا جہاں قیدیوں کو بند کیا جاتا تھا اور یہ سوچ کے اتنا خوف آتا ہے کہ ایرر لوگوں کا کیا حال ہوا ہوگا یہاں سے اگلے کمرے کی طرف گئے تو ہمیں بتایا گیا کہ ادھر کنگز اور ان کی رائل گیس بیٹھا کرتے تھے کھانے پینے کے لئے اور گب شک کے لئے تو اس کو ایک انشنٹ آل ان ون کچن اور ڈرائنگ روم بھی کہا جا سکتا ہے یہ والا کمرہ سب سے بہترین سپارٹ تھا پورے فورڈ کے اندر کیونکہ ادھر کافی جگہ تھی بوائز کی چلنگ کے لئے اور ساتھ ہی کھڑکی اور بیلکنی کا ویو بھی بہت کمال کا تھا اب ہم آپ کو کچھ آخری آخری انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتے ہیں اس فورڈ کے بارے میں شکاری ٹاور سے صرف دشمنوں پر نظر نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ جو جو لوگ کنگ کو ناپسند تھے ان کو ادھر سے نیچے کھائی میں دس اسپارٹا سٹائل میں لات مار کے پھینک دیا جاتا تھا ایٹین نائنٹی ون میں بریٹش گارمنٹ نے اس پر قبضہ کیا تھا لیکن بعد میں اس کو انڈیپنڈنٹ سٹیٹ کا درجہ دیا گیا تھا بائی دے لوکل میرز ایسا ہسٹری میں بہت کم ہوتا ہے کہ گورے کسی کام میں ٹانگ نہ آڑائیں اس فورڈ کو اس زمانے میں تجارت کا مرکز کنسیڈر کیا جاتا تھا اور دنیا بھر سے بزنسمن یہاں ٹریڈنگ کے لئے دہ فیمیس سلک راؤٹ کی تھرو آتے تھے موسیقی اس جگہ کی بہت لمبی اور دلچسپ ہسٹری ہے اور ابھی تو ہم نے اس کی صرف سرفس سکریچ کی ہے لیکن اب سنسیٹ کا ٹائم قریب آ رہا ہے اور اسامہ نے ہمیں بولا کہ وہ ہمیں ایک ایسے سپورٹ پر لے کے جانا چاہتا ہے جہاں سے ہنزہ ویلی کے سب سے بہترین ویو آتے ہیں موسیقی 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 موسیقی